اگر آپ موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں آئی ام شور کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آتا ہوگا تو آج میں آپ کو ایسی ٹپ دینا والا ہوں جو ویلوگر ہیں جو فوٹوگرافی کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ جو آپ گلتیاں کرتے ہیں وہ آپ گلتیاں نہیں کریں گے صبح کا وہی ٹائم ہے آپ کا بھائی چھے بجے یہاں آ چکا ہے یہ بکریاں بھی کھلے میدانوں میں ہیں جب آپ کو میں ٹپس بتاؤں گا ویلوگنگ کے لئے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہمارا موبائل صحیح نہیں ہے اس کا کیمرہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگتی ہوگی تو آپ کو میں ایسی مسٹیک بتاؤں گا اگنور کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ٹیم ویڈیو بنانی چاہیے کون سا ٹائم بہتر ہوتا میں آپ کو آج وہ مسٹیک بتاؤں گا جو آپ فون استعمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ اگنور کر دیں گے اور آپ کی ویڈیو بہت اچھی بنے گی جو آپ کی ویڈیو کی قوالٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی فرسٹ بات ہے نا وہ ہے لائٹنگ جب ہم لائٹنگ کو لیتے ہیں اب کہیں نہ کہیں میرا آپ کو ڈارک سائٹ نظر آ رہا ہوگا اور شیڈو میرے سامنے کی طرف ہوگا تو اگر میں یہی اوپیزٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ لوگ کیسے چینج ہوگی ہے سورج کی روشنی آپ کی ڈریک فیس پہ پڑتے ہیں تو آپ کا ویڈیو بہت ہی اچھا بنتا ہے تو پہلی مسٹیک جو ہم کرتے ہیں ہم لائٹنگ کو نہیں دیکھتے اور بس ویڈیو بنانا یا فوٹوگرافی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ مسٹیک آپ کرنا چھوڑتے ہیں انشاءاللہ آپ کی قوالٹی میں بہت ہی زیادہ بہتر ہی آئے گی گائز اگر لائٹنگ بہت زیادہ آرہی ہے تو ہم پہ سورج کی روشنی بہت کم آرہی ہے اور یہاں سائے دار جگہ ہے تو آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی نہیں آرہی ویڈیو بہت ہی پروفیکٹ بن رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی ویڈیو کو چارچان لگا دیتے ہیں اب دیکھیں کتنا عصم لگ رہا ہے یہ دیکھیں کمال قسم بنیا گائز یہاں پہ گائز یہ دیکھیں میرے اوپر لائٹ بہت فلیٹ ہے کیونکہ کہیں سورج کی روشنی نہیں آرہی ہے اور جب آپ کے اوپر فلائٹ لائٹ ہونا یہ ویڈیو بہت کمال کی نکلتی ہے سیکنڈ مسٹیک وہ ہے جو ہم زیادہ مسٹیک کرتے ہیں وہ ہے اوڈیو کا جب ہم لائٹنگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ویڈیو کوالٹی میں تو کہیں نہ کہیں ہم آڈیو چھوڑ دیتے ہیں جو بہت ہی مین کردار ہوتا ہے جب میں موبائل کے قریب ہوں گا تو میرا آڈیو لیول بہت زیادہ ہوگا اور نوائس بہت ہی کم ہوگا جیسے ہی میں موبائل سے دور ہوتا جاؤں گا میری آواز بہت کام ہوتے جائے گی اور نوائس میں بہت زیادہ فرق ہاتا جائے گا سامنے ڈوگ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم موبائل رکھتے ہیں اور میں جیسے ہی پیچھے ہوں گا مہتے پاس ٹرائپورڈ نہیں ہے قائل میں نے یہاں پہ رکھتی ہے ابھی میں موبائل کے پاس ہوں ٹھیک ہے اب میں دس فٹ کی دوری پہ جاؤں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نوائس کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور میری وائس بھی کم ہو جائے گی اب میں پیچھے جا رہوں گا اب میں گائز دس فٹ کی دوری پہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری نوائس میں اور میری آواز میں کتنا فرق ہے کوائلٹی بہت ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ ڈسٹین پہ جانا چاہتے ہیں کوئی چیز دور بنانا چاہتے ہیں تو اگلا ایک اوپشن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مائک ہونا چاہیے وائرلیس مائک جو اس ٹیم میرے پاس بھی نہیں ہے بٹ مجھے اتنا زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کہ دور جا کے میں ایک مائک سے بات کروں ٹھیک ہے انشاءالا آگیا فیوچر میں مجھے ضرورت پڑی گی تو میں وہ بھی لے آؤں گا جو مائک ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جتنا آپ دور چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی آڈیو اور ویڈیو بہت زیادہ اچھے ہوتی ہے اب جو تھرڈ مسٹیک ہے وہ جب بہت سے بھی لوگر موبائل استعمال کرتے ہیں وہ فرانٹ کیمرہ استعمال کرتے ہیں زیادہ ڈیفرینس ہے ریئر کیمرہ اور فرانٹ کیمرہ میں اب یہ دیکھیں میں چل کے ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں اسٹیبلیشن کی تھوڑا کوئی بات نہیں ہے لیکن دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب ہم 4K میں ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ہمارا ریزلٹ بہت ہی بیک اپ نظر آئے گا اور یہاں پہ 10 ایپی پہ ویڈیو بنتی ہے تو آپ کو یہ کمپیریزن معلوم ہو چکے کہ فرانٹ اٹھ بیک کیمرہ سے ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں بیک کیمرہ سے تو پھر آپ بتانے فیچر ہوتا ہے 4K میں ویڈیو بنتی ہے آپ یہ چیز مسٹیک نہ کیا کریں آپ کو ایسے بیک کیمرے سے ویڈیو بناتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میرا ہاتھ اور میرا چہرہ کہاں پہ ہے تو سٹارٹنگ میں تھوڑا مسٹیک ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے پھر بعد میں آپ سیکھ جاتے ہیں بہت کچھ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اب ریئر کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں کتنا ڈیفرنس ہے فرنٹ کیمرے اور ریئر کیمرے میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا تو آپ یہ مسٹیک نہیں کرنی ٹھیک ہے میں اپنا چہرہ تو نہیں دیکھ پا رہا بس آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں 4K میں ویڈیو بنتی ہے کلر ڈائنیمک رینج میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس آپ کو بکاز پتہ چل گیا ہے آپ یہ مسٹیک نہیں کرنی جو 4 پوائنٹ ہے نا ہر موبائل میں آرریڈی سٹیبلیشن کا اپشن ہوتا ہے جب ہم چل کے ویڈیو بناتے ہیں تو اس نے وہاں سٹیبلیشن کو اون کر دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے بہتر ہے جب ہم ٹرائپورٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی اے آئی کے تھرونہ فوکس کرتا ہے جب موبائل تو ویڈیو کو کراپ کر دیتے ہیں تو وہاں آپ کی ویڈیو کالٹے بہت ہی زیادہ بیکار ہو جاتی ہے تو جب آپ ٹرائپورٹ استعمال کریں وہاں پہ اسٹیبلیشن اون نہ کریں ٹھیک ہے چلتے ہوئے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اس ٹیم آپ سٹیبلیشن اون کر سکتے ہیں تو یہ خورت مسٹیک تھی جو ففت مسٹیک ہے وہ ہے کہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں ٹین ایٹی پہ ویڈیو بناتے ہیں اور ہم سوڑتے ہیں کہ ٹین ایٹی پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ریزلٹ بہتر بنے گا لیکن یہ بات غلط ہے اب میرا موبائل ہے نا یہ ٹین ایٹی پہ ویڈیو بناتا ہے فورکے کا ریزلٹ نہیں دیتا تو گائز آپ وہ موبائل خرید جو فورکے میں ویڈیو بنتی ویڈیو کوالٹی کا ریزلٹ کتنا بیکار ہو گیا تو جب ہم فورکے میں ویڈیو بناتے ہیں جو موبائل فورکے ویڈیو بناتا ہے وہاں پہ جب ہم زوم آؤٹ کرتے تو ویڈیو کوالٹی میں پرک نہیں پڑتا جو کہ ہم ٹین ایٹی پہ ویڈیو بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ کچھ پانچ ٹپس آپ کو بتائی ہیں تو آج کے ویلوگ میں آپ سب دوستوں نے بہت کچھ سکھا ہوگا انشاءاللہ امید کرتا ہوں اسی طرح آپ کے لیے بہت اچھا ویڈیو میں لے کے آؤں جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کو بتاؤ گا انشاءاللہ بے فکر ہو کے نیو ویلوگ جو بھی ہیں جو پرانے ویلوگ ہیں جو چیزے کو نہیں جانتے وہ بھی اپنے بھائی کی ویلوگ سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکھ ہیں تو آج کا ویلوگ افتتام پذیر ہوا انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور کچھ اچھی ٹپس آپ کو بتاؤں گا آج کل کا جو ویلوگ زیادہ گرم ہے آپ کل میں نے ایک پوست لگائی تھی کہ آپ جب پانی پیئیں تو گرمی میں دیکھ 50 سنٹیگری تک گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ جب کام سے آتے یا کہیں دور سے جب آپ باہر سے آتے ہیں تو فورا آپ پانی وغیرہ استعمال نہ کریں اور تھنڈا پانی بلکل استعمال نہ کریں نورمل موٹر کا پانی استعمال کریں کیونکہ ہماری جو بلڈ کی نالیاں ہوتے ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں آج کی جو ٹپس میں نے بتائی انشاء اللہ آپ کو ملتے ایک نیا ویلوگ میں دعاو میں یاد اکھ نا گوڈ بائی